بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوز میں ہوں زین آرٹوکیٹ فری ٹریننگ کورس کی سیریز کی فورتھ ویڈیو کے ساتھ آپ کی دوم میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آرٹوکیٹ میں کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں پھر یہ آرٹوکیٹ کو اپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آرٹوکیٹ کا سوفٹر اپن ہونے کے بعد یہاں پہ yehn دیکھ رہے ہیں یہ اکس اور ی لکھا ہو ہے یہ آرٹوکیٹ کا کوارڈینیٹ کوارڈینیٹ آپ نے کیا کرنا ان کے اچھے ڈاللور کر کے انٹرنٹ سے کٹ کرòngا پر ایک انسرٹ ہو رہی ہیں ایک دوسری اوپر سے گزر رہی ہیں کٹ کر رہی ہیں یہ ہے کوارڈینیٹ یہاں پر جو پوائنٹ بڑھنا ہے جہاں پر یہ دونوں آپس میں مل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسے کہتے ہیں اورجن یہاں پر ایکس اور وائی کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ صفر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایکس کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور ادھر وائی کی ویلیو بڑھ رہی ہے ادھر وائی کی ویلیو نیگٹیو میں ہے دیکھیں Ekسکیر یہ بنا ہوا ہے اس نے پوائنٹ ہے Go اگر اس پوائنٹ پر آجاؤں تو اس کی ویلی ہوگی 6 اسی طرح اگر میں یہاں پہ چلا جاؤں تو اس کی ویلی ہوگی ساتھ جس طرح اس طرف جاتے ہوئے ایکس کی ویلیو بڑھتی ہے اسی طرح اوپر کی طرف جاتے ہوئے ہمارے پاس ویلیو بھی بڑھتی ہے اگر ہم یہاں سے اس جگہ چلے جائیں اس پوائنٹ پہ تو یہاں پر ایکس کی ویلیو جو ہے وہ ہے 9 ایکس کی طرف ہم 9 پر ہیں جبکہ y کی طرف ہم دیکھیں تو ہم یہاں 3 پر ہیں y کی طرف یہ 3 پوائنٹ بنتا ہے اور x کی طرف یہ پوائنٹ بنتا ہے 9 اس کو میں ہیزا نوٹ پیر میں لکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے ایک سر کوئیسن پڑے ہوں گے میت میں اس طرح کی کچھ اگر میں کہتا ہوں x کی ویلیو مارے پاس 6 ہو اور y کی ویلیو مارے پاس 9 ہو اور یہ پوائنٹ کہاں بنے گا X کی ریلیو ہمارے پاس 6 ہونی چاہیے اور Y کی ریلیو 9 ہونی چاہیے Y کی ریلیو ہمارے پاس ہونی چاہیے 5 کر لیتے ہیں X کی ریلیو ہمارے پاس 6 ہو اور Y کی ریلیو ہمارے پاس 5 ہو یہ پوائنٹ ہمارے پاس کہاں ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے X کی طرف 5 پوائنٹ جانا ہے X کی طرف ہم نے 6 جانا ہے X کی طرف ہم 6 گئے 5 and 6 یہ والا پوائنٹ ہو گئے x کا 6 اور y کی طرف ہم نے جانا ہے 5 y کا پوائنٹ ہے یہ والا 5 وہ بنتا ہے اس طرف اور یہ بنتا ہے 6 والا یہاں سے بلکل ادھر یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہاں یہ y کی طرف 5 ہے جبکہ x کی طرف 6 ہے اگر ہم value input کرتے ہیں 6,5 تو یہ والے پوائنٹ سے line draw ہونی شروع ہوئے گی کوئی بھی ہم چیز draw کریں تو یہاں سے شروع ہوگی میں آپ کو example دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا جو سکوئر سے بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی یہ والا یہ والا یہ سارے سکوئر اسے grid کہتے ہیں اس grid سے coordinate کے point کا تیین ہوتا ہے کہ یہ والے point کی کیا قیمت ہے یہ والے point کی کیا value ہے یہاں میں simple ایک object لے لیتا ہوں simple آپ کو سمجھانے کے لیے اب میں کہتا ہوں میں نے ایک line والا simple object لی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ والی line کا جو point ہے نا 9 enter تو اس نے کیا کیا اس نے یہ والا point لیا یہ والا جو point لیا جہاں پر یہ line پہلے start ہو رہی ہے یہاں سے اس والا point جو ہے یہ coordinate کے اس کے حساب سے 0 کے حساب سے یہ والا 9 y کی طرف اور 4 x کی طرف ہیں بلکل اسی طرح جس طرح یہ والی ہمارے پاس ایک ڈرائنگ بنی ہوئی ہے یہ والا چھوٹی سوی مسلس کی طرح بنی ہوئی ہے triangle اب triangle میں اگر ہمیں کوئی value put کرنی ہو جی ہمارے پاس جو پہلا point ہے وہ مائنس 2 کمہ a یعنی کہ x کی value ہمارے پاس مائنس 2 اور y کی value ہمارے پاس 1 ہو اور x کی value ہمارے پاس دوسرے point پر بنے 3 اور y کی value ہمارے پاس بنے جی 1 اور third point پر ہمارے پاس اگر بنے x کی value ہمارے پاس 3 اور y کی value 4 تو کچھ اس طرح کی شکل بن جائے گی پہلا point ہم یہ لیں گے یہ دیکھیں اس طرف ہم گئے x کی value ہمارے پاس اس point پر کتنی ہو رہی ہے 1 مائنس 2 sorry مائنس 2 ہو رہی ہے اور y کی طرف ہماری value جو ہو رہی ہے وہ 1 ہو رہی ہے اسی طرح یہ جو point ہے یہاں پر دیکھیں 1 2 اور 3 یہاں پر x کی value جو ہو رہی ہے وہ 3 ہو رہی ہے اور y کی value یہاں پر 1 ہے یہ انہوں نے یہاں غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر stake ہو گی ان سے یہاں پر خیال 3 کمہ 1 آئے گا اور اگر ہم اس point کی بات کریں تو یہ point y کی طرف 4 پر ہے تو انہوں نے 4 دیا ہوا ہے اور x کی طرف یہ 3 پر ہے یہ 3 3 کمہ 4 یہ coordinates کے basic چیزیں تھی جو کہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری تھی ان کا آگے استعمال ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اسے بھولتے رہیں اور ٹھیک سے ذہن میں نہ بٹھائیں coordinates کے مطابق ہی ہم نے drawing create کرنی ہے بہت سے جدید مشینری میں بھی آئیکل coordinates اسمال ہوتے ہیں CNC machinery جو ہوتی ہے mechanical کی field میں اس کے علاوہ جو architectural civil کی field میں جو بہت بڑی بڑی construction کا کام ہوتا ہے وہاں پر بھی coordinates کا بہت اسمال ہوتا ہے coordinate کے مطابق ہی تو تمام drawings create کی جاتی ہیں یہ تو تھا جی جو پہلے ہم نے بتایا وہ تو تھا سمپل points کے بارے میں اب ہم کچھ angle کو discuss کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے clock میں یہاں پر ہوتا ہے 12 لکھا ہوتا ہے پھر 1 2 3 4 5 6 8 9 اور پھر 12 تک یہاں سے ہمارے پاس clock بھومنا شروع ہوتا ہے اور ایک پر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک بج گیا ہے دو پر جاتا ہے دو بج گیا ہے اسی طرح clock کے points ہوتے ہیں یہاں پر بھی کچھ اسی طرح ہے لیکن یہاں پر ہم کریں گے angle کو count ہم نے angle کو count کہاں سے کرنا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ y سمجھ لیں y consider کر لیں اس کو آپ x کر لیں اب x پہ یہ جو point ہوتا ہے اس کی value ہوتی ہے 0 zoom کر لیتا ہوں x کی value یہاں پر ہوتی ہے 0 اور angle ہوتا ہے x کا یہاں پر 0 اور یہاں پر جی یہاں پر x کی value ہوتی ہے ون 80 یہاں پر 90 ہوتی ہے y کی value اور یہاں پر 270 یہ ہے angle اب دیکھیں یہاں سے اس طرف گئے ہم نے بارہ بائیس پوائنٹ 5 کا angle لگانا ہے تو ہمارے پاس یہ والی line اس طرح آئے گی اگر ہم نے 45 کا angle لگانا ہے تو یہ والی line آئے گی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو angle ہے نا وہ بھی اس coordinate system کو فالو کرتے ہی آٹوکیر میں draw ہوتے ہیں اس لئے آپ کو coordinate کے basics ہو سمجھنا بہت ضروری ہے دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ جو angle والی بات ہو گئی اور دوسرا یہ points والی بات ہو گئی اسے آپ نے بھولنا نہیں ہے اسے آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے ذہن میں بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو بنے ہوئے ہیں نا یہاں پر یہ سکیر سے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ان کے points ہیں آپ دیکھیں گے اسے grid کہتے ہیں اس کے مطابق ہی ساری drawing کریئرڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی measurements کا پتہ جلتا ہے AutoCAD کے software کو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا اس کا یہ والا point یہ والا اس کا origin point ہے صفر ہے یہاں تمام value x کی ویلی بھی صفر ہے اور y کی ویلی بھی صفر ہے یہ تو تھا جی اس کے coordinate system کے بارے میں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو آپ کو square بنے میں نظر آ رہے ہیں اسے grid کہتے ہیں grid کو on off کرنے کے لئے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فرسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ شارٹ کٹ کیز لکھائی تھی اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ان شارٹ کٹ کیز کا آگئی یوز ہونا ہے آپ نے اسے نوٹ کر لینی اور یاد کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ نے کی بورڈ سے ایف سیون پریس کرنا ہے اور یہاں سے اس کا جو grid ہے وہ شو نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا اگر آپ پھر ایف سیون پریس کریں گے تو اون ہو جائے گا grid on off کے لئے جو کی تھی ایف سیون تھی اب ہم چلے جاتے ہیں جی یہاں سے ٹول بار کی طرف آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اس کے کوارنیٹ کے سسٹم کے بارے میں یہ اصل میں بیسک ویڈیوز ہیں اس کی آٹو کیٹ کے کورس کی اس لئے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں سمجھانے کے لئے انشاءاللہ ہم اپنے جب آٹو کیٹ کے ایڈوانس کورس کو سمجھ رہے ہوں گے تب ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈرائر ٹول بار ہے سب سے پہلا ٹول ہے لائن لائن کو ڈرائر کرنے کے ہمارے پاس تین میتھڈز ہیں سب سے پہلا میتھڈ کیا ہے لائن کے ٹول پر ہم نے سمپل کلک کیا لیفٹ کلک کیا ہم اس سے ہم نے کوئی بھی ایک پوائنٹ پر گئے کسی بھی جگہ گئے جا کر ہم نے وہاں کلک کیا پھر ہم نے ایک اور جگہ پر کلک کیا جب ہمارے پاس لائن ڈرائر ہو گئی پھر ہم نے کی بورڈ سے لیفٹ شاپر کارنر پر ایک پٹن ہوتا ہے اسکیپ بھالا اس سی لکھا ہوتا ہے وہاں ہم نے وہ پریس کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس لائن ڈرائر ہو گئی ہے ایک میتھڈ تو یہ ہے دوسرا میتھڈ ہے یہاں مینیو بار میں ڈرائر پر جائیں اور یہاں پر آپ کو لائن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے لائن پر کلک کرنا ہے پھر سیمپل اسی طرح ایک پوائنٹ لینا ہے پھر دوسرا پوائنٹ لینا ہے دوسرے پوائنٹ پر جا کے موز سے لائپ کلک کرنا ہے جتنے بھی آپ لائن ڈرائر کرنے چاہے کر سکتے ہیں پھر تیسرے پوائنٹ پر لائپ کلک کریں موز سے جہاں جہاں آپ نے لائن لگانا ہے وہاں جا کر موز سے لائپ کلک کرتے رہیں اس کے بعد کی بورڈ سے جب ہم اسکیپ پریس کریں گے تو لائن لچ جائے گی یہ تو تھا جی لائن کو فری ہینڈ لگانا کہ ہم کسی بھی جگہ لگا لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائن صرف ہوریزنٹل لگے یا ورڈیکل لگے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں لائن کے ٹور پر کلک کیا ہے پس پوائنٹ لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور شارٹ کی میں نے آپ کو لکھوائی تھی ایک ایٹ والی جیسے ہم ایک ایٹ پریس کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں یہاں پر ایک فنکشن ہے آرث والا وہ اون ہو جائے گا یہ والا ہم نے ایف ایٹ کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر آرث والا اپشن اون ہو گیا اب دیکھیں یہ اس طرح جاؤں گا تو صرف یہ لگائے گی ورڈیکل ہی لائن لگائے گی اس طرح کروں گا تو ہوریزنٹل لگائے گی کسی بھی اینگل پر نہیں لگائے گی اب لائن میں نے کیا کیا جی میں نے اسے ہوریزنٹل لگا لیا کی بورڈ سے ہم نے اسکیپ بریس کیا اسکیپ ہو گیا اس کو میں رمود کر دیتا ہوں اوکے یہ تو تھے لائن کو ڈرا کرنے کے دو میتھوڈ ایک آپ یہاں سے لائن ڈرا کر سکتے ہیں دوسرا آپ یہاں ڈرا کے اپشن سے بھی کر سکتے ہیں لائن کو ڈرا کرنے کے دو میتھوڈ تو ہو گئے اب لائن کو ڈرا کرنے کا ایک ہور میتھوڈ ہے جو کہ پروفیشنل فیلڈ میں یوز ہوتا ہے ان ٹولز کے لئے آپ کی بورڈ سے ایل بٹن پریس کیا ایل بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے سمپل انٹر پر پریس کر دینا ہے انٹر کیا آپ نے ایل جو ہے وہ لائن کی شوٹ کی ہے اب آپ نے ایک پوائنٹ لینا ہے اور اگر آر تھو اون ہوگا تو ورٹیکل یا ہوریجنٹل لگے گی اگر ہم آر تھو اوف کر دیں گے تو پھر کسی بھی پوائنٹ پر لگے گی آر تھو پھر اون کیا ہے فیٹ سے کہ صرف یہ ورٹیکل یا ہوریجنٹل لگ رہی ہے اگر آر تھو اوف کیا تو کسی بھی اینگل پر لگ رہی ہے اب ہم نے ایک اور پوائنٹ لیا پھر ایک اور لیا کی بور ب بڑ سے اس کےپ کیا تو یہ اس کےپ ہو کے ہمارے پاس لائن رہا ہوگی اب یہ تو تھے جی آرٹو کیا ایک الیک میں لائن کیے اپنے تین میتھر سیکھیں اس ویڈیو میں آرٹو کیا رجز کیمہ لائن کی بس طرح عنہ کرتے ہیں لائن کو درا کرتے ہیںatta dream Ёک لائن کو یہاں سے درا کرتے ہیں دوسرا لائن کو یہاں منیو میں سے درا کرلیتے ہیں تیسرا جو لائن کو ڈرا کرنے کا میتھڈ تھا وہ تھا لائن کی شارٹ کی والا میتھڈ اس کے علاوہ ہم نے آٹو کی ایڈ میں اس کے کوارڈینیٹس کو سمجھا اور گریڈ کے آپشن کو آن آف کی طرح کرنا یہ سمجھا آرٹھو موڈ کے آتا یہ سمجھا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹول کو ڈسکس کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید آٹو کی ایڈ کی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے چینل ہمارے فیس بک کے پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے گا ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو فالو کیجئے گا مزید فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے مزید فرنڈز مزید فرنڈز